جینیو چھاتر سنگ کے پورو دیکش اور سی پی آئی نیتا کنیہ کمار پر اب دیش درو کا کیس چلے گا تیرہ مہینے بعد دلی کی اروین کجریوال کی سرکار نے کنیہ کے خلاف دیش درو کا کیس چلانے کی انمتی دے دی ہے کنیہ پر آروپ ہے کہ جینیو چھاتر سنگ کے عددکش رہتے ہوئے نو فروری دوہزار سولہ کو اس نے دیش دروی نارے لگائے تھے اس فیصلے کے بعد کنیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی سازش ہے سیاست سے لے کر پڑھائی کے دنیا تک میں بھوچال آ گیا تھا جینیو کے اس ویڈیو کو دیکھ کر پورے دیش میں ہنگامہ مچ گیا تھا ہندوستان ہل گیا تھا چار سال بعد اب کوٹ میں دیش دروہ معاملے میں چاشی داخل ہوگی کجریوال سرکار نے دلی پولیس کو منظوری دے دی ہے نو فروری دوہزار سولہ کا سچ دیش کے سامنے ہوگا نو فروری دوہزار سولہ کی رات کا یہ ویڈیو ہے جینیو کیمپس میں کچھ چھاتر دیش ویرودی نارے لگا رہے تھے لیکن وہ چہرہ کون تھا ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ کنیہ کمار بھارت کو توڑنے کی بات کر رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کنیہ کمار کی موجودگی میں کچھ چھاتر آتن کی افضل کے سمرتھن میں نارے لگا رہے تھے چانچ شروع ہوئی لیکن آگے کسی مکمل مور تک پہنچ باتی اس سے پہلے ہی سیاست شروع ہو گئی لگ بھک چار سال بعد اب دیش درہ کے اس ماملے پر سنوائی شروع ہوگی کیونکہ کیجریوہ سرکار کی اور سے فائل آگے پڑھا دی گئی ہے اب کوٹ میں سبوتوں کے آدھار پر اس بات پر بحث ہوگی کہ جینیو میں کنیہ کمار نے نو فروری کو دیش ویرہو دی نارے لگائے تھے یا نہیں دلی سرکار کے قانون ویبھاگنے قانون منطرالے نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد اپنا مت گرہم منطرالے دلی سرکار کو سوپا ہے دلی سرکار نے انہمتی دی ہے منظوری پروسیجرل ہی دی جاتی ہے اور دی گئی سنوائی ایک سال پہلے شروع ہو گئی ہوتی لیکن جب کوٹ میں چارشیٹ سوپنے کا ماملہ آیا دلی سرکار نے اڑچن ڈال دی کہ جیوہ سرکار اس فائل پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی جس میں کنیہ کمار کے خلاف دیش دروہ کا مقدمہ چلانے کی انمتی مانگی گئی تھی تیرہ مہینے بعد جب دلی سرکار کی اور سے منظوری مل گئی ہے تو کنیہ کمار گیجریوار کو شکریہ بول رہی ہے یہ جروری ہو گیا ہے کہ دیش کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور ہم جانتے ہیں کہ دیش کے خلاف کوئی نارے واجی ہم نے نہیں کی ہے نارہ ہم لگاتے ہیں دیش کے لوگوں کے حق اور ادھکار کیلئے اور ہم شروع سے کہتے ہیں کہ ہم کوٹ پر بھروسہ بھروسہ ہے اور اس ماملے میں کوٹ نیا سنشت کرے گی ست کی جے ہوگی یونیورسٹی کے چھاتر راجنیتی کو اُلٹ پُلٹ کر رکھ دیا تھا نو فروری کی اُس گھٹنا نے جب پہلی بار کو یونیورسٹی دیش بیرودی ناروں سے گونج اُٹھی تھی کنیہ اس کے پہلے بھی جیل جا چکے ہیں لیکن تب زمانت پر باہر آ گئے تھے کیونکہ چارشیر دائر نہیں ہو پائی تھی اب جب ماملہ آگے بڑھا ہے تو کنیہ کمار کہتے ہیں ایک ایک ساجش کے اپتہت ان کے مقدر میں دیش دروہی لکھنے کی کوشش ہو رہی ہے راجنیتیق لاو کے لیے اس میں ٹالمٹول کیا گیا ہے لیکن اب جب اس میں انمتی دی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہو فاسٹ ٹریک کوٹ کا گھٹن کیا جائے تاکہ دیش کو پتا چلے کہ کیسے دیش دروہ جیسے راج دروہ جیسے کانون کا دروپیوگ کیا جا رہا ہے جینیو میں لگے ناروں کا یہ ویڈیو دھیرے دھیرے سیاسی چادر میں لپڑتا چلا گیا ساری پارٹیاں اسے اپنے اپنی سوویتھا کے مطابق استعمال کرنے لگ گئی نو فروری دوہزار سولہ کو جینیو میں نارے بازی ہوئی تھی بارہ فروری کو کنیہ کمار کو گرفتار کیا گیا دو مارچ دوہزار سولہ میں انترم زمانت پر کنیہ کمار رہا ہو گئے جنوری دوہزار انیس میں دلی پولیس چارشیٹ داخل کرنے کوٹ پہنچی لیکن چارشیٹ پر دلی سرکار کا ہستاکشر نہیں تھا اسی لئے کوٹ نے کہا چارشیٹ کے لئے دلی سرکار کی انمتی ضروری ہے تیرہ مہینے میں دلی پولیس کی اور سے کئی بار گزارش کی گئی اور اب گیجریوال سرکار چارشیٹ داخل کرنے کے لئے تیار ہوئی ہے ان نعروں کے بعد شرمندہ ہونے کی بجائے نعرہ لگانے والوں کے ساتھ دکھنے لگے گیجریوال کے نیتہ حصہ ہی ٹھہرانے لگے تھے راہلگان تھی یونیورسٹی کے باہر لوگوں کے بیچ گسے کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جینیو میں دیش کے خلاف نعرے بازی کھولی دھمکی تھی سمویدھان سے لے کر ستہ تک سب کے سامنے ہوا تھا تماشا لیکن کنیہ کمار کے خلاف گوٹ میں چاشید داخل ہونے میں لگ گئے پورے چار ساتھ